جمہو ڈویل میڈر تھارٹی مرد آباد مرد آباد مرد آباد جمہو ڈویل میڈر تھارٹی مرد آباد مرد آباد مرد آباد دسٹرک ایڈمیسٹریشن جمہو ہوش میں آو ہوش میں آو پرہ سٹرائی ٹیک نافذ کرو نافذ کرو نافذ کرو گجرو پیز ظلم و سطح بند کرو بند کرو بند کرو جمہو ڈویل میڈ تھارٹی مرد آباد مرد آباد مرد آباد جسٹرک ایڈمیسٹریشن جمہو ہوش میں آو ہوش میں آو ہوش میں آو جمہو ڈیویلک میٹر تھارٹی مرد آباد مرد آباد مرد آباد زہد پرواز چودری جین کے گجر وکروال یوت ویلفیر کانفرنس کا سٹیٹ پیزیڈنٹ آج ہم یہاں اپنی آرگنیزیشن کے بینر تلے جمع ہوئے تھے جس کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہمارے جمہو میں ہمارے گجر لوگوں کے باندھی ایریا گوڑا سائیڈ میں پڑتا ہے وہاں بہت سارے حسز جو ہیں ان کو ڈیمولیش کر دیا گیا انفارچونیٹ اتنا ہے کہ پہلے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن جمہو ستارہ جولائی کو انہیں نوٹس بیجتی ہے کہ پانچ دنوں کے اندر اندر اپنے گھروں کو اپنا جو لاجنگ سے اس کو ویکیٹ کر لو وہاں سے تو ہوتا یہ ہے کہ ایٹھین کوئی دوسرے نیکسٹ دوسرے دن ہی جو جی ڈی اے کی اتھارٹیز یا دوسرے جو ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں صبح پانچ بجے پولیس ڈیپارٹمنٹ جا کے ان کے گھروں کو کارڈن کرتی ہے اور دوسرے دن ہی ان کے گھروں کو ڈیمولیش کیا جاتا ہے جبکہ انہیں پانچ دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو یہ اس طرح کا بڑا انفارچونیٹ ہے ہم پچھلے کہیں بارہ پندرہ سالوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فاریسٹرائیٹ ایکٹس سٹیٹ میں نافذ کیا جائے مگر بدکسمتی کی بات ہے کہ وہ نافذ نہیں کیا جا رہا ہے ہم سٹیٹ ایڈمیسٹریشن سے ال جی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ یہ اس طرح کی ڈسکرمنیشن اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے یہ بند تب ہی ہوگا جب آپ ہمارا جو فاریسٹرائیٹ ایکٹس جو ایک لانگ پینڈنگ ایشو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرو گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں اب ڈیلے نہیں کیونکہ ایک سال ہو گیا اپنے وعدہ کیا تھا کہ تری سیونٹی ایک بار ہٹ جائے تو ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر کے دیں گے لیکن بدکسمتی کی بات ہے کہ ڈیلے میں ہم جان نہیں پائے کہ کیوں اس طرح کا ڈیلے پراسس کی جمہوڈیولوپنٹ آتھارٹی جو ہمارے گجروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہیں ایک اقلیتی طبقہ جو ہمارا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پچھلے چھ سال سے لگاتار اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کووڈ کے ساتھ کووڈ نائنٹین کے ساتھ لڑ رہی ہے اور جمہو جی ڈی اے جو ہے جو ہمارے نہتے گجروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اقلیتی طبقہ ہے تھرڈ پاپولیشن ہے اس ریاست جمہو کشمیر کی کوئی ہم نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے مکانوں کو گرایا جا رہا ہے ان کو حراسمنٹ ان کی کی جا رہی ہے ان کو پریشان اور تنگ طلب کیا جا رہا ہے پچھلے چھ سالوں سے لگاتار یہی کچھ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے بھی دیکھا ہے ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آخر ہماری خطہ کیا ہے گزارش کرتے ہیں گورنر انتظامیہ سے اپنے ال جی صاحب سے اپنے جو ہمارے ایڈوائزر صاحبان ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس قوم کو جو ہے انسان